خبر کے ساتھ دوہزار آٹھ کے دیشت گردانہ حملے میں ملوث تحور رانہ کو جلد امریکہ سے ہندوستان لائے جا سکتا ہے تحور رانہ امریکہ میں چودہ برس کی سزا کاٹ رہا ہے یہ سزا دوہزار اکیس میں پوری ہونی ہے ذرائع کی مطابق امریکی انتظامیہ کی مکمل مدد اور تعاون کے ساتھ تحور رانہ کی ہندوستان حوالگی کی کاغذی کاروائی مکمل کی جا رہی ہے پاکستان اور کیانیڈا کے شہری رانہ کو ممبئی دشت گردانہ حملے کے سسلے میں امریکہ میں دوہزار نو میں گرفتار کیا گیا تھا پاکستان کے لشکر طیبہ کے دس دشت گردوں نے ممبئی میں مختلف مقامات پر حملے کیے تھے جن میں کئی امریکی باشندوں سمیت ایک سو ساٹھ افراد مارے گئے تھے نو حملہ وار موقع پر ہی مار دیا گئے تھے جبکہ اجمل قصاب کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا جسے بعد میں فانسی بھی دے دی گئی تھی اور چلیے مزید اپ ڈیٹ کے لیے رکھ کریں گے دہلی کا جہاں موجود ہے ہمارے ساتھی شیلیندر وانگو شیلیندر ذرائع کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے تحور رانہ کے تعلق سے اس پر آپ سے اپ ڈیٹ چاہیں گے ہندوستان کے لیے کافی اہم ہے یہ جی بالکل تحور رانہ ایک اہم کڑی ہے ممبئی حملے کو لے کر ممبئی حملے جب ہوئے سے اس پر مانا جا رہا ہے کہ تحور رانہ کا بھی اس میں اہم کردار رہا ہے اور حالانکہ تحور رانہ اس پر امریکہ کی جیل میں بند ہے اور وہ ایک کینیڈیان سیٹیزن ہے ایسے میں اس کا بھارت پرکیرپن کرنا یا بھارت ایکسیڈیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ دن پہلے ویلیش منترالے کی طرف سے بیان سنسد میں دیا گیا تھا کہ پچھلے مہینے یعنی دسمبر تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں نائے کی ٹیم امریکہ میں موجود تھی تحور رانہ کے معاملے کو لے کر اور اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ان کی ملاقات وہاں پر ہوئی تھی اور مانا جا رہا ہے کہ یہ کافی اہم دورہ تھا نائے کا کوشش کی جا رہی تھی کہ تحور رانہ کے ایکسیڈیشن کو دیکھے کیا کچھ ضروری اعتماد رہنے کی ضرورت ہے کیا کچھ ڈاکومنٹ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اس کو لیے لے کے میٹنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے دسمبر میں لیکن اب اس کے بعد اہم بات یہ ہوگی کیونکہ تحور رانہ ایک اینڈیان چیٹیزن ہے تو ایسے انہوں کو بھارت نانا اپنے آپ میں ایک چلنج تو ہوگا ہی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بھارت اور امریکہ کوپریٹ کر رہے ہیں آپ کو یاد لانا چاہوں گا کہ اپنے دو مہنے پہلے نومبر میں جب دسوی برسی تھی ممبائی حملوں کی اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے ایک کنڈن نیشن آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ چھبیس یارہ ممبائی حملے کے دوشنوں تزا ملنی چاہیے تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی کوپریٹ کر رہا ہے تیاری سوا کی کمی پڑے گی دوزار اکیس پر جتہ تزا ختم ہوتی ہے ایک بات پھر اس میں جو کاغذات ہیں جو کاغذی کاروات کو پورا کیا جائے تاکہ کور کے سامنے بھارت کا جو سٹینڈ ہو مضبوط ہو اور دہورانہ کو بھارت لائے جا سکے آگے کی پوچھنا چاہیے جی شیئر لیندر بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام تار ڈیٹیل جانکاری کے لیے اور